بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مضمون پڑھیں گے عید الازحہ مسلمان سال میں دو عیدیں مناتے ہیں ایک کو عید الفطر اور دوسری کو عید الازحہ کہا جاتا ہے عید الازحہ کو قربانی کی عید، بکر عید اور بڑی عید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ عید اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی سب سے عزیز چیز قربان کر دیں صبح جب اٹھے تو اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اس لیے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابباجان ضرور میں حاضر ہوں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں زمین پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبہ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری نے اس دمبے کو زبا کر دیا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ قربانی پسند آئی مسلمان انہیں کی سنت میں دس ذلہج کو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں عید کی آمد سے پہلے مختلف علاقوں سے قربانی کے جانور شہروں میں لائے جاتے ہیں عید سے پہلے مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہیں لوگوں نے اونٹھوں، بیلوں، بکروں اور دمبوں کو مختلف رنگوں سے سجایا ہوتا ہے ان کے گلے میں خوبصورت گھنٹیاں باندھی جاتی ہیں بعض لوگ جانوروں کو سہرے بھی باندھ دیتے ہیں عید سے پہلے ہی مویشی منڈیوں میں لوگوں کا رش بڑھ جاتا ہے لوگ جب قربانی کا جانور خرید کر گھر لاتے ہیں تو اس جانور کی بہت خدمت کی جاتی ہیں چھوٹے بچے بھی شوق سے انہیں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے ہیں جانور کو سردی گرمی سے بچا کر رکھا جاتا ہے اور اس کی مکمل حفاظت کی جاتی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے کئی لوگ مل جل کر خود ہی جانور زبا کرتے ہیں اور کئی کساب کو بلواتے ہیں عید کے دن سب کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے رشتے داروں غریب غربہ اور اڑوس پڑوس میں گوشت کی تقسیم بھی عید کا ایک دلچسپ مشغلہ ہے بچے دوڑ دوڑ کر یہ کام کرتے ہیں تین دن تک قربانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے عید الازحہ کا دن جہاں ہمارے لیے بہت سی خوشیاں لاتا ہے وہاں ہمیں قربانی اور بھائی چارے کا سبق بھی دیتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ